بھٹتا ہے اور بڑھتا ہے جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا نماز پڑھنے کا بہت دل کرتا ہے کبھی کبھی بلکل نہیں کرتا ہے لیزی نیس آ جاتی ہے کبھی ہم اتنے بوست ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس آج سے یہ شروع کر دینا یہ habit چھوڑ دینا ہے یہ بات چھوڑ دینا ہے اور بس میں نے اللہ رسول کا نام لینا ہے تفسیر شروع کر دینا ہے وغیرہ وغیرہ کبھی کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نماز فرض چیز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے بات مزید ثابت ہوتی ہے مستدرک الحاکم کی حدیث ہے حدیث نمبر 5 صحیح ہے صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر ریپورٹی رضی اللہ عنہ کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الائمانہ لیخلقو فی جوفی اہدیکم ایمان گھٹتا ہے ایمان جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کپڑے کو زنگ لگ جاتا ہے کپڑا وارن آؤٹ ہو جاتا ہے اور ایمان کے کم ہونے کی بہت سی ریزنز ہیں آج وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے what are some of the reasons کہ انسان کا ایمان اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں ایفیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی اس کو ریمائنڈرز ہی ایفیکٹ نہیں کر رہی ہوتے وہ ریالیٹی کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا اور وہ لیزینیس اور پروکریسٹینیشن کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں بس وہ اپنے گرد ایک سرکل ڈراؤ کر لیتا اور اس سرکل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ بس میں نے اس سرکل سے نہیں نکلنا what's the reason let's discuss some of the signs so signs of weak ایمان سب سے پہلے ہم weak ایمان کے signs discuss کرتے ہیں diagnose کرتے ہیں problem کو number one committing sins and not feeling any guilt this is one of the signs of weak faith weak ایمان کہ ہم گناہ کریں اور گناہوں کو کچھ نہ سمجھیں جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود اس طلعہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ویریلی دا بیلیور views his sins as if he was sitting under a mountain fearing it will fall upon him بیلیور ایمان والا چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اور وہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گرنا جائے میں اس کے ملبے تلے نہ دب جاؤں یعنی اس کا ہارٹ constricted feel کرتا ہے چھوٹے سے گناہ پہ اور منافق the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose منافق گناہوں کو بڑے گناہوں کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھئے اور اس کو یوں جھٹک کے اڑا دیتا ہے یعنی doesn't care گناہ ہے what گناہ what sin تو یہ ہے one of the signs of weak ایمان کہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا گناہوں پہ نادم نہ ہونا گناہوں پہ اکڑ جانا کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں اور پھنے خواہ بننا اور اپنے آپ کو stud ثابت کرنا کہ میں نے آج یہ کیا تھا so that is one of the signs of weak faith then number two having mood swings بہت سے لوگ کو mood swings ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے اچانک غصہ چڑھ گیا اچانک sad ہو گئے ایک دم elated تھے ایک دم sad ہو گئے ایک دم hollowness mood swings آج کل بہت common ہے by the way اور bipolar mania disorder اسی کا نام ہے bipolar mania disorder میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم super duper excited ہوتے ہیں اور اس کے بعد اچانک تھپ کر کے گرتے ہیں اور بیٹھ پر لیٹ جاتے ہیں اور ساری excitement ختم ہو جاتے ہیں اس کا تعلق ہے stress کے ساتھ ہے وہ پھر ہم کبھی discuss کریں گے bipolar mania disorder کا but having mood swings is a very serious issue these days people have a lot of mood swings especially teenagers اچانک غصے ہو جائیں گے اچانک چیخنا شروع کر دیں گے اچانک parents کو جو ہے وہ hostile ہو جائیں گے parents کے ساتھ دشمن سمجھنا شروع پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے so mood swings کا تعلق let me tell you confirm بات ہے میری research کے مطابق بلکہ ہمیں اللہ رسول بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے soul کے ساتھ ہے قلب کے ساتھ ہیں اگر ایک انسان contented ہے اپنے قلب اس کا قلب contentment میں ہے غنی کر دیا اللہ نے اس کا قلب تو آپ دیکھیں گے اس کے mood swings نہیں ہوں گے کیونکہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو stress کسی کو نہیں آ سکتا ہر طرف سے ان کو لوگ oppose کر رہے تھے رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا society میں کتنے opposition والے ہیں دشمن ہیں enemies ہیں سازشیں ہو رہی ہیں taunting ہو رہی ہیں کوئی بندہ یہ claim تو نہیں کر سکتا مجھے ان سے زیادہ stress ہے job بھی ان کی کتنی hectic تھی ہم یہ claim نہیں کر سکتے ہماری job ان سے hectic ہے yet ان کو mood swings نہیں ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر آکے نہیں چلائے کبھی بچوں پہ غصہ نہیں نکالا کبھی wife پہ غصہ نہیں نکالا یا کبھی جو ہے وہ کسی neighbor پہ غصہ نہیں نکالا کسی دوست پہ غصہ نہیں نکالا ان کا stable ایک جو ہے وہ mood ہوتا تھا stable mood رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے تو یہ کام اصل میں ہمیں سننا سے ہم کا mood کیسے stable رہتا تھا چاہے وہ غم میں بھی ہوتے تھے لیکن وہ غم کہاں پر جو ہے وہ جا کر نکالتے تھے تحجد کی نماز میں اللہ کے سامنے that's why he was stable وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے ہمارے کوشش ہوتی لوگوں کو غصہ شو کریں لوگوں کو جانا وہ اس طرح بن کے دکھائیں کہ آج ہمارا mood نہیں خراب آج ہم سے بچ جاؤ یہ کیا ایمان ہوا ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو برداشت کریں bear کریں share ضرور کریں چاہنے والوں سے share کریں اور اللہ سے بھی share کریں لیکن کوشش کریں اپنے mood swings کو جو ہے وہ control کرنے کوشش کریں تو جب انسان کا ایمان تھوڑا سا shake ہوتا ہے weak ہوتا ہے تو mood swings definite ایک بات ہے تو اس لئے we have to discuss کہ ان چیزوں کو کیسے control کریں number 3 sign ابھی ہم صرف signs discuss کریں پہلے diagnosis سن لیں let's diagnose the problem اور پھر we'll come to solutions being unable to deal with calamities مشکلات کا مقابلہ نہ کر پانا مشکلات سے گھبرا جانا اور مشکلات میں اللہ کو blame کرنے لگ جانا یہ بھی weakness of ایمان sign ہے کہ آپ کا ایمان weak ہے اللہ تعالیٰ پر آپ کا توقل نہیں ہے number 4 liking to argue and speak a lot is one of the signs of weak بہت ضرورت زیادہ بولنا اور ضرورت زیادہ argue کرنا جھگڑا کرنا differ کرنا لوگوں سے بحث کرنا actually بحث کرنا سورہ القحف chapter 18 verse 54 اللہ کہتے ہیں وَلَكَسْ سَرَّفْنَا فِي هَازَ الْقُرْآنِ لِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَئِنْ جَدَلَا آرگیو کرتا ہے question کرتا ہے question کرتا ہے مانتا نہیں ہے بات کو یا neglect کر دیتا ہے heedless ہو جاتا ہے قرآن میں کیا کس چیز کی کمی آپ مجھے خود بتائیں حلال و حرام define آپ کا purpose define اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ define اللہ تعالی آپ سے کس طرح کے عامال چاہتے ہیں وہ define اس کے باوجود انسان بحث کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا وہ مطلب ہے so this is one of the signs of trust me weak faith scholars used to dislike arguing scholars argue نہیں کرتے تھے عمل کرتے تھے عمل ہماری generation کا مسئلہ یہ ہے چائے کے ڈھبے بے بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دے لو یا جو ہے وہ چائے والے کے بزنس کو analyze کر لو کہ یہ اتنا grow کیسے ہوا ہے اس کی salary کتنی ہے آپس میں ایک دوسرے کی اور موویز دیکھنی اور سو جانا ہے تو مطلب باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل زیرو ہے تو آپ کا عمل زیرو ہے اور آپ باتیں باتیں چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے اس لیے ایمان والے ایکشن لیتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسی وقت ایکشن لے لیتے ہیں اور پھر ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں منافق کے فور کریکٹریسٹک ہیں جس میں ایمان لیک کرتا ہے پروفیت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانی ہے جب بھی امانت دی جائے اس میں خیانت کرتا ہے اب یہ چیز دیکھ لیں کیسے آج اپلائے ہوگی جب آپ کو کوئی بندہ چیز رکھوائے تو کوئی بات کرے اور کہے آگے کسی کو بتانی نہیں تو اس میں خیانت یہ کہ آپ فوراں بتا دیں آپ پیٹ میں نہ رکھ سکیں آپ سب کو بتا دیں اسپیشلی میہ بیوی کے تعلقات میں یہ چیز بڑا خیال رکھنا چاہیے کمرے تک بات رہنی چاہیے دو لوگ ہیں انہوں نے آپس میں باتیں کی یا کسی فرینڈ نے آپ کو کہے بات آگے نہ بتانا سیکنڈ دیکھیں جب آپ کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دے رہا اس نے ذمہداری سے آپ کو دی ہے تو اس کو اچھے سے ریٹرن کریں ہم اس کو خراب کر کر کرتے ہم کوشش کرتے کہ اس کو غلط استعمال کر کریں تو یہ دیکھ دیکھ لیں ہماری جنریشن میں کتنا common ہے ہمارے تینیجرز اور جو یوٹ سیکھ رہے ہیں جو کمپنی ہے اس کے بولنا جھوٹ بولنا یہ منافقت کی نشانی ہے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے یہ بھی بہت common ہو چکا ہے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں ہم قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں پہلی بات قرآن کی قسم جائز ہی نہیں اللہ کے علاوہ جس نے کسی اور کی ماں کی قسم کھائی قرآن کی قسم کھائے اس نے شرک کیا ترمزی کی حدیث غلط ہے ثابت ہی نہیں اللہ کی قسم کافی ہوتی ہے قرآن کی بھی قسم جو ہے غلط ہے تو قسمیں ہم بڑی بڑی کھاتے ہیں لیکن ان قسموں کو توڑتے بھی ہیں تو جب بھی پرامیس کرے کسی سے پرامیس کو توڑے اور آرگیو کرے جب قوارل ہو اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے بہت زیادہ اور انسلٹنگ بیہیویٹ شو کرے یہ بھی دیکھ لیں کتنا زیادہ کامن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے ڈیفرنس ہو پینین ہو گیا جھگڑا ہو گیا تو اگلے کی اب انسلٹ کرنی اب اب اگلے کو گالیاں دینی ہے جب تک گالیاں نہیں دیں گے مزا نہیں آئے گا تو یہ منافق کی نشانی ہے مومن خاموشی اختیار کرتا ہے اسے بہت بھی غصہ چڑھے تو بس وہ اس محفل سے چلا جاتا ہے لیکن ہر بندے کا ایک ظرف ہوتا ہے کم ظرف کر کے وہاں سے اٹھ جائیں اس کو کہیں کہ بس بھئی اللہ تمہیں ہدایت دے میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا ہم میں اس ٹیمنا نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ زورت سے زیادہ بحث کرنا زورت سے زیادہ باتیں کرنا یہ سائن آف ویک فیتھ اور دیکھ کر بولیں پرخ کر بولیں اگر نہیں پتہ مت بولیں اگر کسی ایشو کا نہیں پتہ بہتر 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 کیونکہ بہتر کسی 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 ایشو ہی ایشو چار سائن ہم نے ایڈنٹیفائی کیا نمبر فائی بکم انگرس پڑ گئی ہے بہتر 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 ایفون 12 بہتر نوٹ سامسنگ گیجٹ آئی پیڈ گٹار موسیق بین اور آج کل کیا چل رہا ہے ٹی وی سیریز یہ آئی ہے آج کل فیس بک پہ وہ ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ شیئر کر رہے تھے میری فرینڈ لسٹ میں وہ آتے رہتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں کہ آپ کی ڈیتھ کب ہوگی تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں لکھا ہوئے جی کہ ڈیتھ کی وہ ڈیٹ بتاتے ہیں اور لازٹ ورڈز بیفور ڈیتھ بتاتے ہیں تو وہ اتنی عجیب بات تھی کہ ایک بندے نے شیئر کیا ہوا تو اس کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہز لاسٹ ورڈز بیفور ڈیتھ وڈ بی کہ وہ ٹی وی سیریز کا نام میں بھول گیا ہوں یعنی وہ اپنی طرف سے فورکاسٹ کر رہے ہیں وہ ایپ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم اتنا انگروز ہو جائیں دنیا داری میں کہ ہمیں فکر ہی کوئی نو آخرت اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا مین یونائٹیڈ کا میچ ہے یا فوٹبال لیگز چل رہی ہیں دیکھ لیں لیکن ظاہر ہے جب ازان ہو تو پھر اس کے آگے وہ میٹر نہیں کرتی پرائیورٹی شوڈ بی صلاح